تاول اللہ من الشیبان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کعف آیت نمبر انتیس گزشتہ کل کے درس میں اصحاب کعف کا ذکر تھا جس میں اللہ علیہ شاہد نے ذکر فرمایا تھا کہ اصحاب کعف اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو نو سال بعد جگایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی جو قیامت کے بارے میں کہ کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شان لوگوں کو قبروں سے ایسے ہی اٹھائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کل کے جو درس تھا اس میں جو آیات تھی کہ آئندر کل کے بارے میں اگر آپ کسی کام کے ارادہ کر رہے ہیں تو سارے انشاءاللہ کا لفظ کہا کریں آپ کی رب کی طرف سے جو آپ کو وحی آ رہی ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور آپ اپنے آپ کو پابند کریں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ جو بدلہ دنیا میں مبتلا ہیں ان کی اطاعت ان کی پیچھے نہ رہیں تو احسن آؤ کی دل آپ کی دل کو بھی غافل کر دیں آج کی جو آیات ہیں یہ شروع میں رکول سے پہلے جو آیات ہیں اس میں جنت اور جہنم دو کا تذکرہ ہے کہ جو جہنم میں رہنے والے افراد ہیں ان جہنمیوں بھی کیا قیفیت ہوگی اور جو جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کی رضا کی زندگی میں تو ان کی کا قیفیت ہوگی اور اس کے بعد رکو جو آج رکو ہے اس میں لجل شام میں دو بندوں کی مثال ذکر فرمائیے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اور قُلْ کہہ دیجئے الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے مطبع حق واضح ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ پس جو شخص چاہے تو ایمان لائے وَمَنْ شَعَفَلْ يَقْفُرْ اور جس شخص کو چاہے جو شخص چاہے تو بس کفر کرے ان دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے صاف دکھا دی جیسے اللہ فرماتے ہیں وَحَدَيْنَا هُنَّجْدَيْنِ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے کیونکہ آپ کو اختیار دیں یہ ساتھ انسان کو کہ ٹھیک ہے ایمان لاؤ تب بھی ٹھیک ہے کفر کی طرف جارت تب بھی ٹھیک ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَدِينَ میرے لئے میرے دین ہے تمہارے لئے تمہارا مذب ہے تمہیں وہ قبول ہو تو جو بندہ کفر پہ لیکن یہ بات الگ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْزَا لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے کہ بندہ کفر کرے اس پہ لیکن اگر کرنا چاہے تو اس کا وہ بار خود بھگتے گا پھر اِنَّا آتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا بے شک ہم نے ظالموں کے لئے یعنی کافروں کے لئے ہم نے آگ تیار کی ہے اَحَاتَ بِهِمْ وہ آگ احاتہ کر لے گی بِهِمْ ان سب کا ان جہنمیوں کا احاتہ کر لے گی احاتے کر لے گی ان جہنمیوں کا سورادک ہوا اس کی دیواریں اس کی پردے سورادک یہ دیواروں کو پردوں کو کہتے ہیں پردے جیسے خیمے کے بنے ہوتے ہیں تو وہاں جہنم میں آگ کے یوں پردے بنے ہوں گے اور اس نے جہنمیوں کو گھیر رکھا ہوگا اور ہم آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو پردے ہوں گے جو دیواریں ہوں گی تیرمیزی میں جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کے آس پاس جو ہے وہ چار پردے ہوں گے چار دیواریں ہوں گی اور ایک دیوار جو ہے وہ اگر چار سو سال تک بننے چلے اس پہ تو وہ ایک دیوار کمپلیٹ نہیں ہوگی مکمل نہیں ہوگی یہ نہیں اتنی موٹائی ہوگی یہ اس کی تو اس طرح چار دیواریں انگاروں کی بنی ہوں گی اور اس کے ترمیان یہ دیکھ رہے ہوں گے اور جب یہ پانی مانگیں گے کوئی مدد طلب کریں گے اللہ ہمیں بھوگ لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے جہنم کے اندر جب یہ بھوگ اور پیاس میں مدد طلب کریں گے تو اس سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہے پیچھے بھی اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ زکوم کا پوپل کھلائیں گے اس کو پانی جب مانگیں گے وہ پیپ اور خون ہوگا اور یہاں پہ ہے کہ ان کو ہم پانی دیں گے اور وہ پانی بھی ایسا ہے کل محلے جس سے کہ کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے محل وہ تیل جو بالکل کڑھائی کے آخر میں رہی آتا ہے گھڑا قسم کا تو اس تل چھٹ جو ہوتی ہے آخر میں جو بالکل گھڑا قسم کا تیل رہی آتا ہے ابلہ ہوا اس کو کہتے ہیں اور اسی طرح عربی زباد میں محل کہتے ہیں پگلے ہوئے تامبے کو تامبہ جو پگل جائے اور ابل رہا ہو اس طرح اللہ فرماتے ہیں پانی ہوگا لیکن تامبے کی طرح وہ ابل رہا ہوگا جب یہ لوگ اس کو جس برطن میں ان جانویوں کے سامنے وہ پانی پیش کیے جائے گا تو وہ پانی اتنی گرمائش ہوگی اس کی کہ جب برطن اپنے موں کے قریب کریں گے تو چہرے کا جو گوشت ہے پگل کے اس برطن میں چلا جائے گا اتنی یشفی الوجود جو بھون دے گا ان کے چہروں کو وہ پانی ان کے چہروں کو بھون دے گا صرف قریب کرنے سے اتنی شدت ہوگی اس کی گرمائش کی اور وہ جب اندر جائے گا تو اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی بِعْسِ الشراب اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے یہ پینا یہ جو پانی پی رہی بہت برا ہے پانی وَسَعَتْ مُرْتَفَقَا اور بہت بری آرام کی جگہ ہے جانم کہ جو وہاں پر ٹھہریں گے وہ بہت بری جگہ ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتَ اس کے مدد مقابل دوسرے لوگ بے شک وہ لوگ جو انہیں ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتَ اور نیک آمال کیے اِنَّا لَا نُزِعُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَامَلَا بے شک ہم ضائع نہیں کرتے عجر اور شخص کا جو عمل ستھا کرے جو سب سے بہترین عمل کر کے لائے گا اس کے آمال کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کا بدلہ ہم ان کو دیں گے اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ یہ لوگ ہیں کہ یہ رہیں گے ہمیشہ کی باغات میں ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے تجری من تحتہم الانہار ان کے پاس سنہریں گزرتی ہوں گی يُحَلَّو نَفِيهَا مِنْ أَصَاوِرَ مِنْ زَحَبٍ ان لوگوں کو ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے مِنْ أَصَاوِرَةَ كَنْغَن مِنْ زَحَبٍ سُونَے کے سونے کی کنگن ہاتھوں میں پہنے ہوں گے مارے ہاں تو آج کل جیسے عورت جوڑییں پہنتی ہیں اس طرح کی کنگن وہاں مرد بھی پہنیں گے آرکہ رواج ہے اس کے ہم لوگ مرد جو ہے وہ گھڑییں پہنتے ہیں یا شوکیے کچھ چیزیں پہنتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو کنگن پہنائیں گے سونے کے وَيَلْ بَسُونَ سِيَا بَنْ اور یہ لوگ پہنیں گے لباس خُزْرَمْ مِنْ سُنْدُسِ سَبَزْ لِبَاسُ ہوگا مِنْ سُنْدُسِنْ باریک ریشم کا وَسْتَبْرَقْ وَرْمُوْتَ رِشم کہتے ہیں اطلس اور دیبہ یہ جو ریشم کے نام ہیں کوئی موٹا ہے کوئی باریک یہ دونوں عالی قسم کے پیمانہ یہ لباس ہے یہ جنتیوں کا پہناوا ہوگا مُتَقِئِنَ فِيْهَا وہاں پر ٹیگ لگائے ہوں گے فِيْهَا اس جنت میں عَلَلْ عَرَاعِق تختوں کی اوپر جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے ٹیگ لگا کر تو وہاں پر ٹیگ لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر لباس پہنا ہوگا کنگت پہنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراوانی ہوگی وہاں پہ خادم موجود ہوں گے جو گلاس بھر بھر کے ان کو دے رہے ہوں گے اپنے یاروں اور دوستوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے جس طرح سورہ حجر میں ہم نے پڑھا تھا سورہ حجر میں کہ وَنَزَانَ مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِي کہ وہاں اللہ تعالیٰ جنگیوں کے دلوں سے جو کینہ بغوث ہے وہ نکال کے یہ آپس میں بھائیوں کی طرح ایک تخت میں بیٹھے ہوں گے گفشب لگا رہے ہوں نعم السواب کتنا ہی بہترین بدلہ ہے وَحَسُونَتْ مُرْتَفَقَا اور بہت اچھی ہے آرام کی جگہ وَذَرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعْلَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتِينِ مِنْ آَنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِو وَجَعْلَا بَيْنَهُمَا ذَرَا یہ اس رکوع میں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں نے لکھا کہ یہ ایک مثال ہے کوئی سے بھی دو مرد ہو سکتے ہیں کہ ایسے مثال دنیا میں کئی پائی جاتی ہیں اور نہ صرف اس زمانے میں پائی جاتی تھی اب بھی چورو سال بعد بھی ایسی مثالیں موجود ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور بعض عزرات کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو اس رکوع میں ذکر ہے یہ بطور مثال بھی ہے اور یہ حقیقت بھی گزرا کہ دو بھائی تھے آپس میں یا رشتدار تھے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو مال دولت کی فرامانی دی مال بھی دیا باغات بھی دیا ہر قسم کے اولاد بھی اس کو کسر سے دی دوسر جو بھائی تھا اس کو مال اولاد میں بھی کمزور ہے مال میں بھی کمزور ہے اولاد میں بھی کمزور ہے لیکن فرق ہی ہوا کہ جس کے پاس مال دولت زیارت تھا وہ فرق کی طرف چلا گیا جس کے پاس جو غربت میں تھا وہ بندہ وہ اللہ کے شکر ادا کرتا تھا تو جب آپس میں ان کا مقالمہ ہوتا تو یہ تکبر کے اظہار کرتا جو مال دولت والا تھا اور اس پر جتلاتا اس کو کہ ان اکثر من کمالا وولدا یا ان اکثر من کمارا واعز نفرا کہ تعداد کے ادبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور مال کے ادبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں تو وہ اس کو سمجھاتا کہ آپ اللہ کے شکر ادا کرو ان نعمتوں کے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کی فراوانی دیئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ یہ اس میں اضافہ ہو بجائے اس کے وہ اللہ کرنا شکر شرک کرتا کفر کرتا اللہ کی ذات کے انتہار کرتا اور ساتھ یہ کہتا کہ یہ جو اپنے باغات میں داخل ہوتا ظاہر بات ہے جب بندہ وہ اس محلات میں اس باغات میں ہو تو بندے کو اچھی لگتی ہیں تو وہ کہتا کہ میرا یہ گمان ہے میرا یہ یقین ہے کہ یہ باغات ہمیشہ رہیں گے کہ کبھی حلاق نہیں ہوں گے کبھی اس پر وبا نہیں آئے گی کہ کبھی تبا نہیں ہوں گے اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مجھے نہیں یقین کہ کیامت آئے گی کہ کیامت نہ میں کوئی چیز ہے کیامت نہیں آئی گی اور وہ آپس میں جب بات چیت ہوتی تو جب اس کو بہت سمجھاتا تو کہتا ٹھیک ہے اگر تم کہتا ہے کہ وہاں پر جنت ہے اور وہاں پر جو ہے آخرت بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں جس طرح مجھے ملے ہوئے ہیں تو وہاں جاؤں گے تو وہاں پر مجھے یہ چیزیں ملیں گے تو پھر ایسے ہوا کہ ایک تینا اٹھا تو جب وہاں پر گیا باغ میں اپنے والا طرح نے سارا باغ اس کا خراب کر دی تھا آفتہ آسمان سے ختم کر دی اس کو ضائع کر دی تو یہ یہاں پر اس کا واقعہ ذکر ہے وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کر دے آپ ان کے لیے مثال رجلیں دو بندوں کی دو بندوں کی مثال ذکر کر دی جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنا دی ہے مِنْ آنابْ خَئِ انگور کے انگور کے دو باغات تھے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ اور ہم نے گھیر دیا ان دونوں باغات کو کھجوروں کے ساتھ یعنی کنارہ کنارے پر اس نے کھجور لگا دی ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرًا اور بنا دیا ہم نے ان دونوں کی درمیان کھیتی ہو کھیتی باڑی بھی وہ بھی مغد کی فصل بھی نکالتا انگور بھی ہے کھجور بھی ہے اور باغات بھی جس کی تعلیف خود اللہ کر رہے ہیں کلدل جنتین دونوں باغات آتت اکلہ اپنا پھل دیتے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْحُشَئِعَ اور کچھ کمی بھی نہیں کرتے تھے کمی نہیں ہر وقت بلکل بھرے رہتے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر بھائیں ان دونوں باغات کے درمیان نہروں کی پانی کی فراوانی وَقَانَ لَهُو سَمَرْ اور اس کے پاس اس شخص کے پاس ہر قسم کے پھل تھے دنیا کا عیش و آرام کا سامان تھا فَقَالَ الْسَاحِبِهِ اس نے اپنی ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِر اس حال میں کہ وہ آپس میں سوال و جواب کر رہے تھے اس سے گفتگو کر رہے تھے اس کو یہ کہا اَنْ اَكْسَرُ مِنْ کَمَال بے شک اَنْ اَكْسَرُ مِنْ کَمَال میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے ادبار سے وَعَازُ نَفَرَ اور زیادہ ہوں عزت کے ادبار سے عزت کے ادبار سے تعداد کے ادبار سے میری عزت اور وقع زیادہ ہے میرا مال کسرت ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ داخل ہوا اپنے باہ میں ایک مرتبہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ اس حال میں کہ یہ بندہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا مطلب مشرک تھا قَالَ تو کہنے لگا مَا عَزُنُّ نَئِي مِرَا گُمَان عَنْ تَبِيدَ حَازِ عَبَدَا کہ یہ کبھی بھی حلاق ہو کبھی بھی حلاق ہو جائے یہ باہ ختم ہو جائے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا وَمَا عَزُنُّ سَعْتَ قَائِمَا اور میرا نہیں گمان کہ کبھی قیامت قائم ہوگی وَلَئِنْ لُدِتُو اور اگر کبھی میں لٹایا کیا الارب بھی اپنے رب کی طرف سے اگر کوئی رب ہے اور میں لٹایا کیا اور قیامت ہوئی لَعَجِدَنَّ خَيْرَمْ مِنْهَا مُنْكَلَبَا تو البتہ ضرور بزرور پاؤں گا میں اس سے بھی زیادہ بہترین مُنْكَلَبَا تبدیلی کے ادبار سے اس سے زیادہ تبدیلی جائے وہاں میں پاک گئے فَقَا قَالَ لَهُ صَاحِمُهُ کہا اس کے ساتھ ہی نے اس سے وہ یہ حاوی روح جو اس کے ساتھ گزر رہا تھا اَقَفَرْتَ بِاللَّذِي آئے تو انکار کرتا ہے اس ذات کا خَلَقَقَ مِنْ تُرَاب جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا سُمَّ مِنْ نُطْفَة پھر تجھے نُطْفے سے پیدا کیا یعنی تیرے با آباؤ آئی داشور میں حضرت آدم علیہ السلام یہ مٹی سی پیدائش یہ مادہ جو ہے بعید ہے انسان کا اور نُطْفَة یہ مادہ قریب ہے اس سے اس کی پیدائش ہوئی سُمَّ سُوَّا کا رجُلہ پھر اللہ تعالیٰ تجھے برابر کر دی ایک مرد کے ایک بار سے کہ تیرے آزاز سارے مکمل کمپلیٹ کر کے دنیا میں سارے مکمل آزاز کے ساتھ تجھے بہر رکھا لَاکِمْ نَهُوَ اللَّهُ رَبِّ لیکن اللہ وہی اللہ میرا رب ہے وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ اور کیوں یہ اور کیوں نہ تُو ایسے کرتا اِزَا دَخَلْتَ جب تُو داخل ہوتا اپنے جنت تک اپنے باغ میں قُلْ تَمَاشَا اللَّهُ تو آگے سے تُو یہ کہتا جو اللہ چاہے لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهُ نہیں کسی قوت کسی کے پاس پاور اِلَّا بِاللَّهُ مَگر اللہ کے پاس اِن تَرَنِي أَنَا أَكَلَّ مِنكَ مَالَهُ وَوَلَدَ اگر تُو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال کے اور اولاد کے ادبار سے کم ہوں تو فَعَسَا رَبِّ أَيُوتِيَنِ خَيْرًا مِّن جنت دیگا تو قریب ہے ممکن ہے کہ میرے رب مجھے دے دے اس سے بہتر تیرے جنت سے بہتر مجھے دے دے وَيُرْسِلْ عَلِيهَا حُسْبَانًا مِّن السَّمَا اور بھیج دے اس باغ کے اوپر حُسْبَانًا عزاب مِّن السَّمَا آسمان سے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ یہ میدان یہ باغ بن جائے سعیدًا ایک میدان زَلَقَ سَاسْتُرَا ایک چھٹیل میدان بن جائے جتنے باغ اور نمور اور خجور کے درخت ہیں یہ سب اڑ جائے ختم ہو جائے اَوْ يُسْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا یا اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو خوشک کر دے غوراً پانی اور نیچے گیرے چل جائے پانی خوشک ہو جائے فَلَنْ تَسْتِيَ عَلَهُ طَلَبًا پس تُو ہرگز طاقت نہیں رکھتا طلبہ پانی کو طلب کرنے کی پھر آپ کہاں سے پانی نکالو گے جب پانی اللہ ہی بورنگ کے اندر سے کوئوں کے اندر سے نہروں کے اندر سے خوشک کر دے انسان کہاں سے نکالے گا وہ وحید بسمری پھر اس کے پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا وہ پھر ایسے ہی کہ وہ اس پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ قَفَّي غوراً وہ اپنے ہاتھ کو ہتیلی کو ملنے والا ہاتھ یوں ایسے ملتا تھا عَلَا مَا أَنْفَقَفِيَا جو اس نے اس پہ خرچ کیا وَحِيَ خَاوِيَتُنْ عَلَا عُرُوشِحَ اور وہ خواویتن گھرے پڑے ہوئے تھے عَلَا عُرُوشِحَ اپنے چھپروں پہ وہ سارے باغ اپنے چھپروں کے اوپر یوں گھرے ہوئے اُندھے پڑے ہوئے تھے وَيَقُولُ يَعْلَيْتَنِيْلَمْ عِشْرِقْ بِرَبِّ عَحَدَا اور وہ یہ کہتا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُمْ فِيَتُنْ اور اس کے پاس پہ ایسی جماعت نہیں تھی يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ اسی کوئی مدد کر سکتی وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور نہ وہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا تھا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقْ اس سے ثابت ہوا ہُنَالِكَ اس واقعے سے ثابت ہوا الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقْ کے بادشاہت قوت ساری اللہ ہی کے لیے يَوَاللَّهَ بِلْقُلْ بَرْحَقْ وَرْسَچَا ہے وَخَيْرُنْ سَوَابًا وَاللَّهِ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے ثواباً ثواب کے اعتبار سے آخرت میں بدل وَخَيْرُنْ عُقْبَا اور وہ زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے دنیا کے اندر یہ بھی غنیمت کی بات ہے کہ بندے کو نقصان پہنچے اور اس کو عقل آ جائے یہ بھی غنیمت کی بات ہے موت سے پہلے پہلے ہر قسم کے نقصان میں اگر بندہ اس کو ٹوکر کھائے اور اس سے تجربہ حاصل کر لے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اس سے بڑی غنیمت کی بات کیا ہے کل قیامت میں جب ہم یہ کہیں گے نا کہ یَا لَيْتَنِ وہاں پر جو الفاظ ہیں سور نبع کے جو تیسوں سفارہ ہے اس لئے یہ پہلی سورت ہے اس میں جو الفاظ جو کافر بولے گا وَيَكُورُ الْقَافِرُ يَعْلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابَ ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں یہاں سے اب کسی طریقے سے ختم ہو جاؤں میری جان پیچان مٹ جائے میری ذات مٹ جائے میں مٹی ہو جاؤں یہ منظور ہے مجھے لیکن جہنم منظور نہیں ہے کہ میں جہنم بھی ترک جاؤں تو وہاں پھر افسوس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی کاروبار کو آگلہ جائے ختم ہو جائے نقصان ہو جائے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور دنیا میں جو نقصان کسی مسلمان کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسئیبت کے بدلے میں اس کو عجر و صواب دیتے ہیں